اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ڈول کیک کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت آسان طریقہ ہے ڈول کیک بنانے کا اور اب بہت آسانی سے گھر میں آرام سے ڈول کیک جو ہے اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آرام سے بنا سکتے ہیں گھر میں موجود انگریڈینٹس جو ہیں ان سے آپ آرام سے ڈول کیک بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر میدہ لیا ہے میدہ میں ڈیٹ کپ لیا ہے اور یہاں میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے نا وہ میں نے بیکنگ پاورڈر لیا ہے اور تھوڑے سے میں نے ڈروپ لیا ہے وینلیک سٹرٹ کے ملک لیا یہاں پر میں نے ہاف پیالی اور میں نے یہاں چار انڈے لیا ہے روم ٹیمپریچر پر پڑے ہوئے انڈے لیا ہے فریج میں جو ان سے ہوتے ہیں وہ والے ہم نے نہیں لینے اور میں نے اوئل لیا ہے یہاں پر ہاف پیالی ہی میں نے اوئل لیا ہے آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور شگر جو ہے نا وہ میں نے لیا ہے اس میں تقریباً دو کپ کے قریب میں نے شگر لیا ہے ڈیٹ کپ جو ہے وہ میں نے میدہ لیا ہے اور جو دو کپ ہے وہ میں نے شگر لیا ہے شگر کو میں نے کیا کیا تھا اسے گرانڈ کر لیا تھا آپ شگر پاورڈر جو ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں چینی کو گرانڈ کیا تھا اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اچھے سے ہم نے اسے مکس کر لینا تاکہ جو اوائل اور یہاں پر میں نے انڈے لیے تھے اور چینی لیے تھے یہ اچھے سے مکس ہو جائے اس میں اب بیکنگ پاڈر وینیلا کے ڈروپ جائیں گے اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اچھے سے اسے بھی مکس کر لینا ہے اچھے جی اب کیا کریں گے میدہ جو ہے نا اس کو میں جو آہستہ اسے اچھے سے اچھے سے مکس کرتی جاؤں گی اب الیکٹرک بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اسے بہت آسانی سے جو ہے نا یہ مکس ہو جائے گا لیکن میں ہینڈ بیٹر یوز کر رہی ہوں میدہ میں ایسے 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 ایس ہمارا کیک کو مکس کریں گے ہم نے بہت اچھے سے کرنی ہے اچھا جی ہم نے باقی جو تھا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا تھا مجھے تھوڑا سا یہ ٹھیک لگ رہا تھا اسی لئے میں نے کیا کہ اس میں میں ملک ایڈ کر دوں گی اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر جو ہے اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت کریمی ہے اب میں نے یہاں پر دو مولڈ لیا ہے گھر میں جو میرے آم برتن تھے وہ ہی ہیں میں نے یہاں پر دو ڈیفرنٹ شیپ کے لیا مولڈ کیونکہ ہم نے یہاں پر جو انسی یہ ڈول ہے اس کی میں نے فراغ بنانی ہے میں نے یہاں اس طریقے سے ایک لیا ہے مولڈ اور ایک میں اس کی فراغ ٹائپ جو ہوتا ہے وہ لیا ہے ہم ہاں پر مولڈ میں جو ہے مکسچر ہے یہ ہم ایڈ کرتے جائیں گے اب میں نے ہاں پر اس میں ایڈ کر دیا ہاں پر اس میں کروں گے یہ میں نے جو نیچے میرے پاس بٹر پیپر نہیں تھا میں نے یہاں پر نورمل جو پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے اویل جو ہے اسے گریس کر کر میں نے تھوڑا سا مہدہ ہے وہ ڈسٹ کر لیا تھا اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے باقی کا جو مکسچر ہے وہ ایڈ کر دیں گے اسے بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے ہاں جی ہمارے کیک جو ہیں وہ بیک ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ یہ بنے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے اس کی کٹنگ اس طریقے سے کریں گے تقریباً میں اس کیک کی جو ہے نا تین سے چار لیئرز بناوں گی تاکہ ہماری جو ڈول کی فراغ ہے وہ ہم لیئرز کے ساتھ ایزی لے ہم بنا سکیں پہلے میں اسے اوپر سے کٹنگ کروں گی ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں نے دونوں کیک کی جو ہے نا میں نے لیئرز بنا لی ہیں اب میں کیا کروں گے اس پر ہم آئسنگ کرتے ہیں کیک کی پہلے تو میں کیا کریں گے تھوڑی سی کریم اٹھاؤں گی اس کو سینٹر میں رکھوں گی گھر میں بنا رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے ہم جس مرضی سے میں پلیٹ کے اوپر ہی بنا رہی ہوں اور اس کے اوپر ہم اس طریقے جو میں نے بڑے والا مول تھا ملڈ میں سب سے پہلے اس کے بڑی لیئرز جو میں نے بنائیں گی وہ رکھتی جاؤں گی اس طرح آہستہ آہستہ ہی ہم رکھتے جائیں گے اوپر تاکہ فروک جرب اچھے سے بیلنس ہو جائے میں نے یہاں پر ملک میں شگر دو ٹیپل سپون جو تھے میں نے شگر ایٹ کیا تھا شگر ایٹ کر کے میں نے شگر سرب بنا لیا ملک کے ساتھ ہی ہم اسے اتنا سوک کریں گے تاکہ یہ اچھے سے اس میں ڈیزولو ہو جائے ملک جو ہے یہ ہمارا شگر سرب جو ہے اچھے صحیح اس میں ڈیزولو ہو جائے گا ہم نے زیادہ بھی نہیں ایٹ کرنا ان کے یہ بہت ہی زیادہ اگر ہو کریں گے تو یہ پانی چھوڑ جائے گا ہاں جی ہم شگر سرب اس لئے ایٹ کرتا ہے کہ ہمارا کیک جو ہے وہ نرم اور جوسی سا بنے اب میں کیا کروں گی کریم جو ہے آئسنگ کریں گے ہم سب سے پہلے کریم میں اس میں ایٹ کروں گی ہم کریم لگائیں گے ویپنگ میں نے آپ کو لاسٹ اپنے ویڈیو میں کریم کو ویپ کرنا بھی بتا دیا تھا اس لئے میں نے اس کی ویڈیو اس میں ایڈ نہیں کی ہم کریم جو ہے وہ ایٹ کریں گے اس میں ہنجی پہلے لیئر کی جو آئسنگ ہے وہ کر لی ہے اب میں کیا کروں گی اس کی سیکنڈ لیئر کی آئسنگ کروں گی وہ ہی پروسیس ہے ویسے ہی ہم نے کرنا ہے اس کے اوپر کریم لگانی ہے ہم نے اچھا میں یہاں بھول گئی تھی اس میں شگر سرپ ایٹ کرنا ہے اس میں جن سے ہے سائٹس پر ہی تھوڑا تھوڑا لگا دوں گی ہنجی اب ہم اس کے کیا کریں گے اس کے اوپر ہم اسی طریقے سے ویسا ہی پروسیس ہے ویسے ہم نے اس کی آئسنگ کرنی ہے ایسے ہم لیئرز کے اوپر لیئرز لگاتے جائیں گے جو بڑی لیئرز ہیں اسے ہم پہلے لگا لیں گے نیچے کی طرف پھر ہم آئسا آئسا اوپر سے اس کی فروگ ٹائپ جو ہم نے شیپ دینی ہے ویسے ہم بناتے جائیں گے جی اب میں تھرڈ لیئر ہے وہ میں رکھوں گی وہی پروسیس ویسے ہی تھوڑا سا پریس کر دیں گے اچھا آپ اسے چاہیں تو آپ اس میں پائنپل بھی ایٹ کر سکتے ہیں کریم کے ساتھ میں نہیں ایٹ کیا جی میں شگر سرپ جو ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں ہنجی اب اچھا اس کی بھی آئسنگ ہم کر لیں گے ہنجی اب دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھا سے بیلنس کر لیا ہے میں نے ساری لیئرز کو بیلنس کر کے ایک فروگ شیپ بنا لیا ہے اب ہم اچھا ساری کریم سائڈوں پہ کرمز وغیرہ ہیں اسے ہم اچھا سے بیلنس کر لیں گے اچھا سے کور کر دیں گے پورے جو کیک ہے ساری کریم جو ہے ہم نے اسی طریقے سے ہی ایڈ کرتے جانا ہے اور اسے اچھا سے آپ جیسے مرزی یوز کر سکتے ہیں جس طرح اگر آپ بٹر جس طرح لگاتے ہیں بریڈ کے اوپر اس طریقے سے آپ نے لگاتے جانا ہے اسی طرح ہی اچھا سے ہم اسے کور کر لیں گے ہنجی اب ہم اس میں جو ڈول ہے وہ ہم اس میں لگا دیں گے میں اچھا سے اس کی آئسنگ کر لی ہے اب ڈول اس میں اچھا سے ہم لگائیں گے دہان سے ہم نے سینٹر میں ہی لگانا ہے تو اس کے بالوں کو میں کور کر دیتی ہوں اوپر کو تاکہ نہیں جو کریم ہے وہ اس میں لگے نا ان کے بالوں میں اب کوئی بھی ڈول لے سکتے ہیں گھر میں پڑی کوئی بھی ڈول آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں سینٹر میں اس سے بیلنس کر لیا ہے اب میں نے یہاں پنک کلر کی کریم وہ میں نے بنا لی تھی اس پر ہم وائٹ اور پنک کلر کی جو ہے ڈیکوریشن کریں گے ہمیں پائپنگ بیگ میں جو ہے نا پری میٹ کروں گی اچھا میں یہاں نا سٹار نوزل ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں کوئی مشکل اس کی ڈیکوریشن نہیں ہے جس ہم نے اس طریقے سے ہی تھوڑا سا ہم نے پریس کر کر اوپر کو اٹھا لینا ہے یہ ہماری فروگ ساری ہم نے یہی پروسس کرنا ہے اس طریقے سے ہی ہم کور کرتے جائیں گے ہم ایسے ہی اچھے سے کور کر دیں گے یہ جو میں اس میں گیپ جو چھوڑ رہی ہوں اس میں وائٹ کلر کے جو ہیں وہ میں اس طرح سٹارز بناتی جاؤں گی یہ میں تھوڑا ترچھا میں اس کی لائن لے کر جا رہی ہوں تاکہ اس میں جو وائٹ جو ہے وہ بھی اس میں میں ایڈ کر دی جاؤں گے وائٹ سٹارز جو ہیں اس کو ہم اچھے سے اسے کور کر دیں گے سارا اب اسی طریقے سے ہی ہم وائٹ سٹارز ہیں وہ لگا لیں گے اچھے سے اسے کور کر دیں گے تاکہ جو نیچے کریم ہے وہ نہ نظر آئے اب ایسے ہی اس طریقے سے میں نے جو ہے نا اس کی جو شرٹ ہے اس پہ بھی میں بلکل پلین ہی اس کی شرٹ بناؤں گی کوئی اس کا ڈیزائن نہیں بناؤں گی ہنجی ڈول کیک جو ہے وہ ریڈی ہے تھوڑے سے سپرنکل تھے وہ میں نے اس پہ سپریڈ کر دیئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان اس کا طریقہ ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا اللہ حافظ اگر آپ 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 آپ